محشک نمبر دو شریعت چھیں تو محشک نمبر شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا سمارٹ سی لبس دیکھ لیتے ہیں اس کا سمارٹ سی لبس کو چھ سترہن سے قویچن نمبر ایک اس کا پانچوان جوز قویچن نمبر دو قویچن نمبر دو اس کا تیسرا جوز قویچن نمبر تین اس کا پہلا جوز قویچن نمبر چار اس کا تیسرا جوز قویچن نمبر چھیں اس کا دوسرا جوز قویچن نمبر سات اس کا پہلا جوز قویچن نمبر ایک اس کا پانچویں جوز کوئچن نمبر دو اس کا چوتھا جوز کوئچن نمبر تین اس کا چوتھا جوز کوئچن نمبر چھے اس کا چھائٹا جوز اور کوئچن نمبر سات اس کا تیسرا جوز دوسرا جوز جو کہ میں رسمات سے لے بچ میں شامل ہیں تو اکسسائی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں تو آئی شروع کرتے ہیں اس کا لیکٹر کوئچن نمبر ایک ایڈینٹیفائی دا فالنگ سٹیٹمنٹ ایز ایٹیو اور فالس اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کون سی سٹیٹمنٹ ایٹیو ہے یا فالس ہے تو کوئچن نمبر ایک کے جوز دیکھتے ہیں کون کوئچن نمبر ایک کا پانچویں جوز ہے اور کوئچن نمبر ایک کا چھٹا جوز ہے تو کوئچن نمبر ایک اس کا پانچویں جوز ہے ہمارے پاس ہے ڈیفرینس آف ایک کمپلیکس نمبر ز is equal to a ڈیفرینس آف ایک کمپلیکس نمبر یعنی ان دونوں کا فارک جو ہے وہ کیا ہے ایک ریل نمبر ہے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ فارک جو ہے وہ ریل نمبر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ڈیفرینس آف ایک کمپلیکس نمبر بنتا ہے تو اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے فالس آگئے کوئچن نمبر دو کوئچن نمبر ایک اس کا چھٹا جوز چھٹا جوز ہمارے پاس ہے if a منس one into minus b plus three iota is equal to 5 یعنی کہ وہ سوال اس طرح ہیں کہ a minus 1 minus into b plus 3 into iota is equal to 5 جمع آٹھ ایوٹا اب یہ بتانے کی یہ ٹریو ہے یا فالس ہے جب اگر اے کیس چیز کے برابر ہو چھے کے برابر ہو اور بی کیس چیز کے برابر ہو مینس ہے گیارہ کے اب اس کی لفٹ سائیڈ میں قیمتے درچ کریں ایک جگہ پر چھے درچ کر دے چھے مینس ایک انٹو مینس انٹو یہ بن یہاں پر مینس گیارہ انٹرچ کر دیں مینس گیارہ جمعہ تین انٹو ایوٹا اب یہ چھے میں سے ایک یا پانچ مینس کو انٹر ملٹپلئے کریں تو یہ گیارہ میں سے آٹھ گیا گیارہ میں سے تین کے باقی کینے بچ گیا مینس گیارہ بچ گیا تو مینس انٹو مینس آٹھ ایوٹا جگہ تو پانچ جمعہ آٹھ ایوٹا اب یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ آپس میں برابر ہوگی تو اس کے مطلب ہے یہ بھی ٹریو ہے جبکہ یہ والی فالس ہے کوچن نمبر دو اس کا تیسرے جوز ایکسپریسی ایج کمپلیکس نمبر اندہ سٹینڈ فارم ای جمعہ بی ایوٹا ویر ای اینڈ بی آر ریال نمبر اس کا دوسرے جوز تیسرے جوز مر پاس ہے کوچن نمبر دو کا کوچن نمبر دو کا تیسرے جوز ہے مائنس ایک انڈو مائنس تین جمعہ پانچ ایوٹا مائنس انڈو چار جمعہ نو ایوٹا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سٹینڈر فارم میں لیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے مائنس ایک کو اندر ملٹپلائی کر دینا تو یہ بن جائے گا جمعہ کتین تو مائنس ایک اس سے ملٹپلائی ہوگا تو یہ مائنس ایوٹا جائے گا اب یہ منفی اس کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا تو یہ مائنس چار اس کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا تو یہ مائنس نو ایوٹا بن جائے گا یہ منفی کت چار ہے اور یہ جمعہ کتین ہے تو ان کو کٹھا کرنا تو یہ بن جائے گا مائنس ایک مائنس پانچ اور مائنس نو منس چودہ بن جائے گا تو منس سے چودہ آئیوٹا یہ اس کی سٹینڈر فارما کی اس کے بعد نمبر دو کا چودہ جل دو آئیوٹا سکیئر جمع چھے آئیوٹا کی باور تین جمع تین آئیوٹا کی باور سونہ منس چھے آئیوٹا کی باور انیس جمع چار آئیوٹا کی باور پچیس یہ جو نمبر ہے مرے پاس چوتھا پچھے نمبر دو کا اب اس کو کہہ کرنا سٹینڈر فارما میں لے نا تو سٹینڈر فارما میں لے نا تو یہ بن جاگا اب یہ آئیوٹا سکیئر جو ہے وہ کس چیز کے بڑا بڑا ہے منس ایک کے بڑا بڑا ہے تو دو انٹو منس ایک آ جائے گا جمع چھے انٹو آئیوٹا سکیئر آ جائے گا انٹو آئیوٹا جمع تین اب اس کو ہم لیکن لیں گے آئیوٹا سکیئر کی پاور آٹھ منس چھے اب اس کو لیکن اس طرح کر لیں گے آئیوٹا کی پاور اٹھارہ ملٹیپلا آئیوٹا ان کو جمع کرنے تو یہ کتنا بن جائے گا ுانیس بن جائے گا اسی طرح جمع چار انٹو آئیوٹا کی پاور چوبیس انٹو آئیوٹا کی پاور sł ایک آ جائے گی یہ بن جائے گا مائنس دو جماں ایورٹا سکیر کے سیز کے برابر آ جائے گا ایورٹا سکیر کے سیز کے برابر آ جائے گا مائنس ایک کی پاور کی نیا آگئی آٹھا جائے گی منس 6 انٹو اس کو بھی ہم کیا کریں گے ایوٹا سکیئر کی پاور 9 کر دیں گے 9 کو 2 سے ضرب دیں تو کنہ بنتا ہے 18 بنتا ہے انٹو ایوٹا جائے گا جمعہ 4 انٹو اس کو ایوٹا کی پاور 2 کی پاور 12 کر دیں ملٹیپلائی ایوٹا جائے گا منس 2 6 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ منس ہے 6 ایوٹا بن جائے گا جمعہ اب یہ اس کی پاور جو ہوتا ہے تو یہ ملٹیپلائی مصبت ہو جائے گی تو 3 آ جائے گا اب یہ منفی چھیں انٹو ایوٹا سکیئر کے چیز کے برابر آگے مائنس ایک مائنس ایک کی پاور 9 بن جائے گا انٹو ایوٹا بن گئے جمعہ چار انٹو ایوٹا سکیئر کے چیز کے برابر میں نے اس ایک کی پاور 12 ڈاٹر ایوٹا جائے گا اس اکور ٹو مائنس دو مائنس چھیں جمعہ 3 اب یہ مائنس چھیں انٹو منس ایک کی پاور 9 اس کی پاور تاک میں تو یہ منس ایک ہی آ جائے گا اس کا مائنس منس جمعو جائے گا تو جمعہ چھیں آئیوٹا بن جائے گا اب اس کی پاور مصبت میں مصبت ہے اور جفت ہے تو یہ بن جائے گا ایک جمعہ چار ایوٹا اب ایوٹا والے جو ہیں وہ اکٹھے کر لیں اور جو ریال نمبر ہیں ان کو آپ اکٹھا کر لیں تو یہ تین میں سے دو تفریق کریں تو کتنے بچ گئے ایک بار جائے گا تو ایک یہ میند 6 یوٹا ہے یہ جمع 6 یوٹا یہ کینسل ہو گئے تو یہاں پر ہمارا پاس کتنا آگئے جمع 4 یوٹا ہے اس کے بعد ہمارا پاس قیچن نمبر 3 ہے simplify and write your answer in the form A جمع B یوٹا ہم نے کیا کرنا ہے ان سوالوں کو simplify کرنا ہے تو قیچن نمبر 3 کا پہلے جو زمار پاس ہے منس سات جمع 3 یوٹا into منس سات جمع 3 یوٹا into minus 3 جمع 2 یوٹا اب اس منس سات کو پہلے اس میں پوری رقم سے ملٹیپلے کریں تو منس سات into آجائے گا منس 3 question number 3 کا پہلا جو منس 3 جمع 2 یوٹا اسی طرح یہ جمع 3 یوٹا into آجائے گا منس 3 جمع 2 یوٹا منس سات کو ملٹیپلے کریں اندر تو یہ بنجاگا 21 منس منس 14 آجائے گا اسی طرح یہ 3 اندر ملٹیپلے ہوگا تو منس 3 آجائے گا اور یہ بنجاگا منس جمع 3 جسے ملٹیپلے ہوگا تو جمع 6 بنجاگا آجائے گا آجائے گا آجائے گا آجائے گا بڑھا بڑھا 21 منس 14 آجائے منس 3 آجائے جمع 6 اندر آجائے گا منس 1 کے بڑھا آگئے تو بڑھا بڑھا ہے 21 منس 14 آجائے منس 3 آجائے منس 6 اب جو ریال نمبر ہیں ان کو آپ ہی کٹھا کر لیں جو آجائے گا ان کو آپ ہی کٹھا کر لیں تو یہ 21 میں سے 6 آجائے باقی کنے بچ گیا 15 بچ گیا تو 15 یہ منس 14 اور یہ منس 3 تو منس 17 آجائے گا آجائے گا کیونکہ ہمیں required solution یہ جمع بھی آجائے گا کی فارم میں چاہیے تھا یہ 3 کے سار ملپپلی ہوگا تو یہ 9 بن جائے گا یہاں پر بھی 9 آجائے گا یہاں پر بھی 9 آجائے گا 9 اور چوتھا یہ 23 بن جائے گا تو یہ 23 سے آجائے گا قیچر نمبر 2 کا قیچر نمبر 3 کا چوتھا جوز 2 منس 3 آئیوٹا انڈو 3 منس 2 آئیوٹا بار اب جس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا اسی حصے کا پہر کانجگریٹ ملوم کریں گے اس کے بعد اس کو آگے حل کریں گے تو یہ برابر آ جائے گا 2 منس 3 آئیوٹا انڈو اس کا کانجگریٹ کس چیز کے برابر آ جائے گا 3 جمعہ 2 آئیوٹا کے برابر اب ان کو ملٹیپلائی کریں 2 کو پہرے ملٹیپلائی کریں 2 انڈو آ جائے گا 3 جمعہ 2 آئیوٹا آ جائے گا مائنس 3 آئیوٹا انڈو 3 جمعہ 2 آئیوٹا یہ برابر آ جائے گا ہم نے پاس 2 کو 3 سے ضرب دیں 6 بن گیا 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ جمعہ کا چار ایوٹا بن جائے گا اسی طرح یہ منس تین کونم بر ملٹپلی کریں تو یہ مائنے سے نو ایوٹا بن جائے گا منفی تین کو اسے ملٹپلی کریں تو یہ منس چھن ایوٹا سکیر ہے جائے گا یہ برا برا جائے گا چھن جمعہ چار ایوٹا منس نو ایوٹا مینس 6 ایوٹا سکیئر کس چیز کے بربر آجائے گا مینس اے کے برابر آجائے گا چھہ جمع چار ایوٹا مینس نو ایوٹا جام میں جمع ہو جائے گا تو جمع چھیں بن جائے گا اب جو ایوٹا والے ان کو کٹھا کر لیں جو ایوٹا कے بغیر جو جمع چھیں اور یہ مینس نو منز جمع کے چرحہ تفلی کریں تو یہ مینس پانچ ایوٹا جائے گا اب یہ ہمارا جو جواب ہے یہ اے جمع بی آئیوٹا کی فارم میں آگیا جو کہ ہمارا ریکوائیڈ سلوشن ہے قویسٹن نمبر چار اس کا تیسرے جو نو مائنس ساتھ آئیوٹا ساتھ آئیوٹا بٹا تین جمع آئیوٹا سمپلیفائی سمپلیفائی آئیوٹا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سمپلیفائی کرنا ہے تو سمپلیفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے جو مخرج ہے اس میں یہ آئیوٹا کی فارم اس کو ہم نے ختم کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس کا آئیوٹا ختم کر دینا ہے تو آئیوٹا کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر دینا ہے اور ڈیوائیڈ بھی کر دینا تو یہ بن جائے گا 9-7 آئیوٹا بٹا 3 جمع آئیوٹا تو اس کا کانجگیٹ کس چیز کے برابر آ جائے گا 3 مائنس آئیوٹا بٹا 3 مائنس آئیوٹا اب جو شمار کنیدہ ہے اس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے ہیں اور جو مخرج ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے ہیں تو یہ برابر آ جائے گا 9 9-3- آئیوٹا منفی ساتھ آئیوٹا 3- آئیوٹا بٹا یہ ہمارے پاس اے آگیا یہ بھی اے آگیا اور یہ بی آگیا تو اے سکر منس بی سکر بیرا فرمولہ اسمال کر لیں گے تو یہ 3 کا مربو بنے گا منس آئیوٹا کا مربو آ جائے گا برابر ہے 9 کو ملٹیپلائی کرنے اندر تو یہ 9-3-27 بن گیا منس 9 آئیوٹا منس ساتھ کو اندر ملٹیپلائی کرنے تو یہ منس 21 آئیوٹا آ جائے گا اس کو منس بلائی کرنے تو یہ جمع کا ساتھ آئیوٹا سکیر آ جائے گا بٹا 3 کم برابر 9 کے برابر آ گیا منس آئیوٹا سکیر کے سیدھو برابر آ جائے گا منس ایک برابر برابر آ جائے گا ساتھ آئیوٹا سکیر کے سیدھو برابر آ گیا 9 آئیوٹا جمع 21 آئیوٹا یہ بن جائے گا منس ساتھ اب جو آئیوٹا والے ہیں ان کو آپ نے کٹھا کر لینا جو آئیوٹا کے بغیار ہیں ان کو آپ نے کٹھا کر لینا تو 27 میں سے ساتھ گئے باقی کتنے بچ گئے 20 بچ گئے تو 20 اب یہ جمع کا 21 ہے اور یہاں پر یہ منس کا 9 ہے تو 21 میں نو کے باقی کتنے بچ گئے یہ بھی منس کا منس 21 منس 21 اور منس 9 ٹوٹل کی نہیں ہوگی منس 30 آئیوٹا آ جائے گا بٹا 10 تو یہاں سے ہم نے کیا کرنے 10 کاما لے لینا جب 10 کاما لیں گے تو اندرہ مارے پاس کس چیز کے برابر آ جائے گا 2 مائنس 3 آئیوٹا بٹا 10 یہ 10 سے 10 کانسل ہو گیا تو مارے پاس آ جائے گا 2 مائنس 3 آئیوٹا جو کہ ہمیں A جمع B آئیوٹا کی فارم میں سلیشن چاہیے تو وہ آگے اب اس کے بعد question number 6 اس کا دوسرا جو if z is equal to z کس چیز کے برابر ہے 2 جمع 3 آئیوٹا جبکہ W مارے پاس کس چیز کے برابر ہے 5 مائنس 4 آئیوٹا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا دوسرا جو جو حال کرنا ہے show that ثابت کریں z جمع W کا conjugate is equal to z کا conjugate جمع W کا conjugate تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ان کو جمع کرتے ہیں اس کی left side لیتے ہیں left hand side مارے پاس ہے z جمع W کا conjugate تو پہلے z پلس W معلوم کر لیں تو z کی value ہمارے پاس ہے دو جمع 3 آئیوٹا اس میں W کی value جمع کریں W کی value ہمارے پاس ہے جمع 5 مائنس 4 آئیوٹا اب ان کو کٹھا کریں جو آئیوٹا والے ہیں وہ آئیوٹا والے کٹھا کر لیں 5 جمع دو سات بان جائے گا یہ جمع کا 3 ہے اور یہ مائنس کا 4 ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس آئیوٹا یہ ہمارے پاس آ گیا z جمع W اب ہم نے اس کا conjugate لینا ہے تو z جمع W کا conjugate برابرہ جائے گا سات مائنس آئیوٹا کا conjugate اب اس کا conjugate لیں تو آئیوٹا کے سار والی علامہ تبدیل ہو جائے گی تو سات جمع آئیوٹا آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہے اس کی لیٹ سائیڈ آ گئے اب اس کی ریٹ سائیڈ آ کریں ریٹ سائیڈ ہمارے پاس ہے z conjugate جمع W conjugate تو پہلے ہم نے z کا conjugate لینا ہے z کی ویریو مارے پاس ہے دو جمع تین آئیوٹا تو اس کا conjugate لینا ہے اب جو علامت ہے آئیوٹا کے ساتھ والی وہ تبدیل ہو جائے گی تو دو مائنس تین آئیوٹا آ جائے گا اس کے بعد اس کو آپ equation number ایک کا نام بھی دے سکتے ہیں W اس کا conjugate ملوم کرنا ہے تو W کے مارے پاس value ہے 5 مائنس 4 آئیوٹا اس کا conjugate لینا ہے تو یہ بن جگہ 5 ہے جمع 4 آئیوٹا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے مسئلہ نمبر 2 کا نام دے دینا ہے اب کیا کرنا ہے z جمع z کا z conjugate اور W conjugate کو آپس میں جمع کرنا ہے تو یہاں پر لیکھ دیں equation number ایک جمع equation number 2 تو z conjugate جمع W conjugate اب یہ اس کا conjugate کتنے کے برابر آئے z کا 2 مائنس 3 آئیوٹا کے اور اس کا conjugate کسید کے برابر ہے جمع 5 جمع 4 آئیوٹا اب یہ 5 جمع 2 کنے کے برابر آگیا ہے 7 کے برابر آگیا ہے 6 چھتا جوز 2 question number 6 اس کا چھتا جو زمار پاس ہے 1 ایک بٹا دو آئیوٹا انتو زمانے سے زمانے سے زمانے سے زمانے سے زمانے سے زمانے سے موہنے سے موہنے سے موہنے سے موہنے سے انٹو z conjugate کے چیز کی برابر آ جائے گا جو آیوٹ کے ساتھ اس کی ہم نے علامات تبدیل کر دینے تو یہ بن جائے گا دو منس تین آیوٹا برابر آ جائے گا ایک بٹا دو آیوٹا انٹو اب یہ دو جمع تین آیوٹا منفی اندر ملٹپلہ ہو جائے گی تو منس دو بن جائے گا جمع تین آیوٹا آ جائے گا is equal to ایک بٹا دو آیوٹا انٹو دو سے دو cancel ہو گیا یہ بن جائے گا تین جمع تین چھے چھے آیوٹا آ جائے گا اب یہ آیوٹا سے آیوٹا cancel ہو جائے گا تو ایک بٹا دو انٹو ہمارے پاس آ جائے گا چھے اب کیا کرنا ہے اس دو کو اس سے تقسیم کرنا ہے تو یہ ہمارا solution آ جائے گا تین کے برابر تین جو ہے وہ ایک real number question number 7 solve the following equation for real x and y اب اس کا پہلا جو question number 7 کا میرے پاس ہے دو منس تین آیوٹا into x jama y آیوٹا is equal to چار jama آیوٹا کے برابر تو اس سوا میں یہ دو منس تین آیوٹا جائے گا وہ دوسرے سیٹ پر تقسیم ہو جائے گا تو x jama y آیوٹا is equal to y جائے گا چار jama آیوٹا بٹا دو منس تین آیوٹا اب ہم نے کیا کرنا مخرج میں یہ آیوٹا ختم کرنا تو کیا کریں گے اس کے conjugate کو multiply کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے تو x jama y آیوٹا is equal to آجا گا چار jama آیوٹا بٹا دو منس تین آیوٹا multiply دو جام تین آیوٹا بٹا دو جام تین آیوٹا اب شمار کنندہ کو شمار کنندہ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے چار اینٹو آجا گا دو جام تین آیوٹا jama آیوٹا اینٹو دو جام تین آیوٹا بٹا یہ ہمارے پاس a آگیا اور یہ بھی ہمارے پاس a آگیا یہ b آگیا تو a square minus b square فارمولہ استعمال کر لیں تو دو کا مربہ بن جائے گا منس تین آیوٹا کا مربہ جائے گا آیوٹا اب اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں تو یہ جامع کا تین آیوٹا سکیر آ جائے گا دو کا مربہ چار کے برابر آ گیا منس تین کا مربہ نو کے برابر آ جائے گا اور یہ آیوٹا سکیر آ جائے گا آٹھ جامع بارہ آیوٹا جامع دو آیوٹا یہ آیوٹا سکیر کے چیز کے برابر آ گیا منس a کے برابر تو تین انٹو منس ایک آ جائے گا بٹا چار منس نو انٹو منس ایک آ جائے گا آیوٹا سکیر کی جگہ پر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا آٹھ جامع بارہ آیوٹا جامع دو آیوٹا منس تین کو ایک سے ملٹیپلائے کریں منس ایک سے تو یہ منس تین بن جائے گا بٹا چار یہ منس منس جامع جائے گا تو جامع نو بن جائے گا اب یہاں پر جو آیوٹا والے ہیں ان کو آپ نے کٹھا کر لیں جو آیوٹا کے بغیر ان کو کٹھا کر لیں تو آٹھ میں سے تین کے باقی مارے پاس کتنے بچ گئے پانچ بچ گئے پانچ جامع بارہ اور بار دو چودہ بن جائے گا جامع چودہ آیوٹا بٹا نو میں چار جامع کریں تو یہ تیرہ بن جائے گا اب ہمیں جو سوا اس تیرہ کو آپ نے کہا کرنا اس کے بٹے میں بھی تقسیم کا دینے اور اس کے بٹے میں بھی تقسیم کا دینے تو یہ برابرہ جائے گا پانچ بٹا تیرہ جامع چودہ آیوٹا بٹا تیرہ جائے گا اب ہمارے پاس یہ فارم بانگے ایکس جامع وائی آیوٹا اید اکوڈو پندرہ بٹا تیرہ جامع چودہ بٹا تیرہ آیوٹا تو یہ ریال نمبر اس کے برابرہ جائے گا اور یہ میجری پارٹ جو ہے اس کے برابرہ جائے گا تو ایکس اید اکوڈو مرے پاس آگیا پندرہ بٹا تیرہ اور وائی کے اس کے برابر آگیا چودہ بٹا تیرہ کے برابر آگیا اس کے پاس اس کا دوسرا جوز دوسرا جوز مر پاس ہے تین منس دو ایوٹا اندو x جامع y ایوٹا is equal to دو اندو x منس دو y ایوٹا جامع دو ایوٹا منس ایک اب سب سے پہلے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس رقم کے ساتھ پھر اس کے بعد اس کو دو کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو x والے ہیں ان کو الیدکہ لینا ہے جو y والے ہیں ان کو الیدکہ لینا ہے اور جو دوسرے ہیں ان کو دو پھر لینا تو یہ تین کو اسے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ بن جاگا تین x اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاگا جامعہ 3 y ایوٹا یہ منفی کو 2 ایوٹا کو آپ ملٹیپلائی کرنے تو یہ منفی 2 x ایوٹا بن جاگا منس 2 کو اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ منس دو y into ایوٹا سکیار بن جائے گا اسی طرح یہ دو کو اندر ملٹیپلائی کرنے تو یہ دو ایکس بن جائے گا اب اس سے ملٹیپلائی کرنے تو یہ بن جائے گا مینس کا چار وائی ایوٹا جمعہ دو ایوٹا مینس ایک تین ایکس جمعہ تین وائی ایوٹا منفی دو ایکس ایوٹا یہ ایوٹا سکیئر کے چیز بڑا بڑا گیا تو یہ جمعہ دو وائی بڑا بڑا جائے گا اس ایکول دو ایکس چار وائی ایوٹا جمعہ دو ایوٹا مینس ایک اب یہاں سے آپ نے کہہ کرنے اس کی ترتیب لگا لینے جو ایوٹا والے ان کو الیدر کر لیں تو تین ایکس جمعہ دو وائی اور یہ آجاگا تین وائی آئی ایوٹا منس دو ایکس ایوٹا اس ایکول دو آجاگا یہ دو ایکس منس ایک اب ان ایوٹا والوں کو کٹھ کریں تو یہ منس چار وائی ایوٹا جمعہ دو ایوٹا جائے گا یہ تین ایکس جمعہ دو وائی یہاں سے ہم نے ایوٹا کامل لینے تو یہ جمعہ آجاگا ہمارے پاس تین وائی منس دو ایکس ایوٹا جائے گا اور یہ مارے پاس آجاگا دو ایکس منس ایک یہاں سے ایوٹا کامل لینے تو یہ جمعہ ہمارے پاس آجاگا منس چار وائی جمعہ دو ایوٹا جائے گا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو ایوٹا والے ہیں ان کو ایوٹا والے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے اور جو ریال نمبر ہیں ان کو ہم نے ریال نمبر کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو یہ برابر آجاگا تین ایکس جمعہ دو وائی دو وائی is equal to دو ایکس منس ایک منس ایک اس کو آپ مسواد نمبر ایک کا نام دے لیں اب ایمیجری پارٹ اس کا دیکھیں وہ ہمارے پاس ہے تین وائی منس دو ایکس ہے یہ برابر آجاگا ہمارے پاس ہے دو وائی جمعہ منس چار ایکس is equal to منس چار وائی جمعہ دو کے برابر آجاگا اس کو آپ مسواد نمبر دو کا نام دے لیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی مسواد نمبر ایک حل کرنی ہے اب اس کو حل کریں تین وائی منس دو ایکس ہے یہ وائی اس سیٹ پہ آگا ہے تو جمعہ بن جائگا تو یہ پہلے اس کی مسواد نمبر ایک حال کریں تین ایکس جمعہ دو وائی یہ دو ایکس اس سیٹ پہ جائگا تو یہ منس ہے بن جائگا دو ایکس ہے is equal to مارے پاس آجاگا منس کا ایک ہے اب یہ تین میں سے دو گئے مارے پاس کنے بچ گیا ایکس بچ گیا تو ایکس جمعہ دو وائی is equal to منس ایک اب اس کو ایکویشن نمبر تین کا نام دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب اس پہ آنا دوسری ایکویشن پہ تو یہاں سے یہ وائی سیٹ پہ آکے جمعہ جائگا تو تین وائی منس دو ایکس جمع چار وائی is equal to دو کے پرابر تو چار اور تین سات ہو گیا سات وائی منس دو ایکس is equal to دو اس کو آپ نے مسئلہ نمبر چار کا نام دے لینا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس مسئلہ نمبر یہ مارے پاس مسئلہ نمبر تین کے چیز کے پرابر ایکس جمع دو وائی is equal to منس ایک پرابر اور دوسری مارے پاس کونسی ہے سات وائی منس دو ایکس is equal to دو کے پرابر تو یہاں پر دو طریقے استعمال ہو سکتے ہیں یا تو آپ اس ایکس کی ویلیو معلوم کر کے اس میں مسئلہ نمبر چار میں تجھ کر دیں یا پھر آپ اس طرح کریں کہ اس کو ترتیب لگائیں ترتیب لگانے کے بعد ان کے جو عدیس ہیں ان کو آپس میں برابر کریں اور اس کے بعد آپ اس کی قیمت ملوم کریں تو سب سے جو اسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلہ نمبر تین کا جو دو وائی ہے دوسری سیل پر لے جائیں تو ایکس از ایک وائی آ جائے گا ہمارے پاس منس ایک منس دو وائی اب اس ایکس کی جو وائی ہوئے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مسئلہ نمبر چار میں درج کر دینا تو سات وائی منس دو انٹو منس ایک منس دو وائی is equal to مر پاس آ جائے گا دو کے برابر سات وائی منس جم ہون جائے گا جمان دو یہ منس منس جم ہون جائے گا چار وائی تو is equal to مر پاس کتنے کے برابر آ گیا دو کے برابر آ گیا اب جو وائی والے ان کو کٹا کریں سات و چار کتنے ہوگی گیارہ ہوں گے گیارہ وائی جمع دو is equal to دو یہ دو دوسری سیل پر جائے گا تو یہ منس ہو جائے گا تو گیارہ وائی is equal to مر پاس آ گیا دو منس دو تو وائی مر پاس آ جائے گا سفر کے برابر اب اس کی جو وائیو ہے وائی کی سفر اس کو آپ نے کہہ کرنے مسوار نمبر ایک یہ وائی مر پاس جو تیسری مسوار تھا اس میں درج کر دیں اس میں درج کریں کہ تو یہ بن جائے گی ایکس جمع دو انٹو سفر is equal to minus ایک تو ایکس جمع سفر ہو جائے گا تو ایکس کے چیز کے برابر آ جائے گا minus ایک کے برابر ایکس کی وائیو مر پاس کتنی آگئی minus ایک آگئی اور وائی کی مر پاس وائیو کتنی آگئی zero کے برابر آگئی چونکہ مارا یہ required solution آگیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اسے جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں واسلام